محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بختی والے واپس آئے تو چاہ دیکھتے ہیں کہ ان کے غدوں کا برا حال ہے کسی کے پیت کٹے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ کٹی ہوئی ہیں یا جی وہ نے دکڑے دکڑے ان کے لیے کر دیا گیا ہے تو فرمانے لگے کہ مل فعل حال بیال حدینا انہو لمن الظالمین جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بڑا ظالموں میں سے ہیں تو بڑا ظلم اس نے کیا ہے ظالموں میں سے ہے وہ اس کے بعد خواہ کے کسی نے کیا ہے جو اللہ نے کہا کہ سمینا فتحینا دکڑوں یقالو لہو ابراہیم کہ ہم نے دیکھا ہے ایک نوجبان ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بڑوں کو برا برا کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے تو لہٰذا وہی یہ کام کر سکتا ہے اور ہماری قوم میں کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کیلئے کہا لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو لائے لیا تو فرمائے خالو آم کا خالو آم کا فالتہادا بیالی حتینا یا ابراہیم کہہ ابراہیم کہہ تم نے ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اب جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم سے تم نے یہ کام کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خالا بلقالو کبیرون لہا 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 فسرو فسروہ من کانو یا تکون یہ بڑا دکھرانہ یہ جو خدا ہوا نہیں ہے یہ خالی خدا ہوا ہے یہ شاید اپنا بات چلانا چاہتا چھوٹے چھوٹے بطوں کو بھی پوچھا کرتے ہو وہ چاہتا ہے کہ خود اس نے کہہ لے کہ پوچھا کرو لہذا جو ہے اسی نے شاید کیا ہے تو پوچھو یہ لوگوں سے یہ کہندر بولنے کی طاقت ہے پوچھو یہ کہندر اور یہ کہندر بولنے کی طاقت ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے اب وہ جو خوم جو تھی وہ ایک دوسری کو دیکھنے لگے ایک دوسری سے پسورے کرنے لگے اور کیا کہا اب یہ دوسری کی ہم تو بڑے بے وفوف لوگ ہیں انہیں یہ دوسری سنتے نہیں یہ کام کچھ سکیں گے یہ بولی دی سکتے ہیں ہمیں اپنے آنکھ میں شرمیدہ ہو رہے لیکن یہ ساہر نہیں ہو رہے ایک دوسری سے پسوسی کرنے کہ ہم کیا کریں گے خالبت والوں کا بیروں میں آدھا پسوروں میں کامیتے کھول اب خوام آپ پسورے کرتے ہیں ایک دوسری سے کہنے لگے کیا دوسر کہیں پوچھے گین کے اندر لوگ بولنی کی تاختہ بھی پھر حضرت عفراشم علیہ السلام سے کہنے لگے لا حضار اب تمہاہہ اللہ یتفون اے ابراہیم تم چانتے ہونا کہ یہ بول لی سکتی ہیں پھر تم ہمارے کیوں پہنچتے ہو تم چانتے ہو یہ بول لی سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خود بھی جانتے ہیں کہ انہیں بول لی سکتے ہیں عبدالرحیم علیہ السلام کو موقع ملا عبدالرحیم علیہ السلام نے کہا قَالَ تَعْفَ تَعْفَ تَعْفُدُونَ مِنْ دُرِ اللَّهِ مَعْلَا اَنْ قَعْكُمْ سَعِمُ وَلَا اَيَذُرُّكُمْ اللَّهِ تَعْفَرْكِمْ ایسے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو جو ہے نہ تمہیں کوئی نخطان پہنچا سکتے اور کوئی نفاع پہنچا سکتے تو ایسے لوگوں کی ایسی چیزوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کرنچے مَا اُفْفِلْ لَكُمْ افسوس ہے تمہار پر تُو ہے تمہاروں پر وَإِمَا تَعْفُدُونَ مِنْ دُنِ اللَّهِ اَفْلَا تَعْفِلُونَ اللہ کے علاوہ تم ان بوتوں کی جو ہے افسوس ہے تمہاروں پر اخلی ہے تمہارے اندر افلا تاخلوں سوچنے سوچنے کا سعود نہیں ہے اخل نہیں اخل سے کام نہیں لیتے یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ کھڑھانا مارا اب اس کے پاس فرم کیا کری فرم دست پر لیتے ہیں جو ہمارے بنتوں کوئی کام کرنئے ہیں یہ بیکار کیا ہے بھول بھی نہیں سکتے یہ جانتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام پر موگوں نے ایمان نہیں لیا اور اُلٹا کیا ہوا افسنا کر دیا کہ کارنو خرم محبوبن شروع آلی حکرمی کو تم اب ابراہیم کو جو ہے اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو اپنے معبودوں کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ ابراہیم کو آبید کرتا ہے معبودوں کی مدد آبید کرتا ہے معبود آبید کا موقات ہے کہ وہ اس کی مدد کریں تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پرام میں جلانے کے لیے جو ہے آگ کو بڑکا آیا گیا اللہ تعالیٰ جب اس کے عدد ڈال لے آگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبراہیم علیہ السلام کو بھیجا جاؤ میرے خلیل کو کوئی ضرورت ہو ان کی مدد کر دینا ان کو کوئی حاجت ہے ججا کر مدد کر دینا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آج آ کر پوچھے کہ اے ابراہیم کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے بولو میں تمہیں کیا مدد کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے خرشتوں کا سردار جب بھائی آئے تو بولا نہیں بھائی مجھے بچا رو ہمانے جیسے ہے تو کیا ایمان تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے نہیں مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں اگر اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے تو فنیم المولا ونیم النس اللہ حسبی اللہ ونیم الوکیل اللہ تعالیٰ میں دینے کافی ہے اب اللہ کسی کا وکیل بن جاتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اللہ اگر مجھے بچانا چاہ رہا تو اللہ خود بچانے کا مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہا آپ کو حکم دے دیا وہ آپ کا کام کیا ہے چلانا ہے آپ کا کام کیا ہے چلانا ہے تو اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے در پھیک پھیکا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا اللہ یا نا رکونی پردن وسلام علیہ عبراہیم اے آگ میرے عبراہیم کے لئے تُو تھنڈی ہو جا تھنڈی ہو جا پھولوں کا کوئی سفان بچا اتنی تھنڈی بھی نہیں ہونا جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ہمارے عبراہیم تُو تھنڈی ہو جا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پھیکا گیا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر رکھ کر بھی اُٹھو سلام برابر اُٹھو کسی قصر کا مقصان نہیں ہوا اللہ بچانا چاہتے ہیں تو آگ کے اس علاوے میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ اپنے ردے کو بچا لیتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ایسی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے کرنے والے ہوتے اللہ پر توقع کرنے والے ہوتے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے لاؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے پہاڑا پول کے تابع کر گیا اور پرندوں کو بھی اللہ کی حمل اُٹھو ساتھ بیان کر دیتے جب لاؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کر دیتے تو پہاڑ بھی اُٹھ کے ساتھ میں ذکر کر دیتے ہیں یہ ایک خصوص ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب ضبور کی ان کے اوپر ضبور اُٹھا رہا گیا ضبور کی تلاوت کرتے تو ان کے تلاوت کے ساتھ پہاڑ پھرندے اور چلندے بھی جو ہے وہ بھی شکر کرنے لگتے اس کے بعد حضر تعالیٰ علیہ السلام کے میں حضر سلیمان علیہ السلام کا بھی شکر آیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ایسی حکومت عطا کر دی کہ جتنا تو بل بھی حکومت تھی اور تمام مخلوق میں ایسی حکومت یہاں تک کہ ہوا پر بھی اُٹھا حکومت تھی ہوا کو حکم دے پر وہ تخت لے کر ہوا اُٹھ دی ایک مہینے کی مسافت تک لے کر کہ وہ ہوا اُٹھ دی یہ اُٹھا ایسی حکومت اللہ نے لی اللہ کی نبی صدرہ صلی اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شہتان آیا تو شہتان کو بند کر دینا چاہا پکڑ کے اس کو خیل کرنا چاہا اور اس کو چھوڑ دیا سلیمان علیہ السلام کی دعا اللہ کی نبی صدرہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر سلیمان کی دعا مجھے یاد نہیں آتی میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہیں آتی تو میں اس کو بند کردہ اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے جن کو سلطان کو پکڑ کے خریب آیا تو اللہ کی مسئل صلی اللہ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہے سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ یہ جو سلطانت جو حکومت جو اختیار مجھلتا کیا ہے تو لہذا وہ جن کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خبزے میں تھے لوگ ان کی بات سنتے تھے جن شیعاتی انسان جو ہے اس طرح سے تو ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی ایوہ علیہ السلام کا جکر کیا ایوہ علیہ السلام کا جو بیماری 18 سال کا جو ہے بیماری تیندر مقتلع تھے لیکن کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا ہوتا ہے 18 سال بڑی ختمنات بیماری میں نے لیکن کبھی شکوہ نہیں سبرا کٹا چھو گیا اللہ میرے کچھ چھونا تھا سبرا مخارہ آئی بچے کو میرا بچہ سبرا اللہ کو اچھا خاصا تھا لکھو سبیر ہے اب پڑھ گئے نظر لگیں کہ ہاں کیا پھوٹو کہاں کیا بولتے پتانے چلتے ہیں سبرا 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 اللہ کے طرف سے ہوتا ہے 18 سال انہوں نے بیماری پر سبرا کیا اب ایوہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ترحم کرنے والا ہے شیطان نے تکلیم پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شفا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا یونس علیہ السلام کا بیوہ میں تفصیل سے بیان سن کر گیا ہے وہ واقعی عبیز میں ہے پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس اگر ہمارا ذکر ہماری تصمیح مجلی کے پین کے اندر نہیں کرتا تو قیامت کی اس صبح تک وہ مجلی کے پین کے اندر نہیں ہوتا کبھی نکلتا نہیں کیونکہ اللہ نے ان کو کیوں نکالا لا الہ الا تسبحان کہنی کنت من الظالمین یہ دعا مجلی کے پین کے اندر حضرت یونس نے پڑا اے اللہ تیری سوک و اماموں نے تو پاک ہے میں ظالم ہوتا چا تو یہ اللہ کی تصویر ہونے بیان کی اس کی مدت سے اللہ تعالیٰ مجلی کو حکم دیئے وہ مجلی آئی اور مغیر سکندر کے کنار پہ آگر پہ اگر دیئے اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تصویر بیان نہیں کرتے خیامت تک مسئلی کی پیٹ میں ہی رہتے ہیں لوگ سمستے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے اسباب کا ہونا ضروری ہے یہ بات صحیح ہے اللہ جو اس کا کوئل اسباب ہے وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے اس کا محتاج نہیں ہے پھر یونسل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پر اسباب اب یونسل صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالنے کا کوئی راستہ نہیں کوئی چیز ہے یہ سی بات ہے تکلیف ہے اس کو کسی قدول دہنے کے دنیا کے حدر کچھ اسباب ہے اسباب کے بغیر کام نہیں بٹا لیکن اللہ اسباب کا بہتاج نہیں ہے حی attitude اللہ اسباب کا بہتاج نہیں ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو بغیر اسباب کی 안에 پیدا کیا اب لئے اس حالیٓ علیہ وسلم کو باپ اسی سواب ہے اولاد پیدا کرنے کے لئے باب اسی سلاب ہے ماں باپ دونوں لیکن ایک باپ کو بغیر باپ بھی اسی قدفijn پیدا کیا تو اسباب کا اللہ مہتاج نہیں ہے ایک قانون ایک تصدور اللہ نے بنایا ہے کہ اسباب کے خیر کام کچھ اللہ آپ محنت کریں گے تو اللہ آپ کو روزی دیں گے لیکن اللہ اگر چاہے تو منو سروہ جو ہے منی اسرائی کے عمر بغیر محنت کیوں کا دیئے چالیس سال تک اتر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ ناسپر اٹھ لے تو مہر حال اسباب کا اللہ مہتاج نہیں ہے یہاں پر بھی انیس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں اسباب کا مہتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی تصویر صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرے کیونکہ وہاں پر کوئی سبب نہیں تھا نکل لے گا مسلی کو کارنا چیرنا پھر پھار کے نکلے کے چھنی بھی نہیں ہے گا کیونکہ مسلی کو کارنا چیرنا چھنی چاہیے بڑی وہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نکل لے گی مسلی موں کھول کے وہ نیسے نکالے گی اللہ کے عقاب سے وہ عقاب چلے گے تو اللہ تعالیٰ کی تصویر کرنے کے وجہ سے اللہ خود وغیر اسباب کے مچھلی کو حکم دیا جہاں نکالے میرے یونس کو اس طرح سے اسباب کا اللہ مہتاج نہیں ہے ولہ حرکت اپنا فرز زبور اپنی باتے تک تھی انا اللہ تعالیٰ اپنی باتے لے چکے ہیں زمین کے والس میرے نیک بندے ہوئے لیکن کیا بات ہے کہ آج امریکہ غالب ہے مسلمان مغلوب ہے آج نیٹر غالب ہے مسلمان مغلوب ہے آج اسرائیل غالب ہے مسلمان مغلوب ہے جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فرمایا کہ میرے نیک بندے جو ہے اس زمین کے والد بنے گے زمین کے حکمران بنے گے اللہ تعالیٰ کا زمین میں لکھتے زمین کے والد اللہ کی نیک بندے بنے گے لیکن اللہ کے نیک بندے بنے گے آج بھی بندے اگر نیک ہیں تو اللہ ان کو زمین کی سلطنت اور حکومت دیکھ رہے گے صحابہ نیک تھے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی نیک لوگ مسلمان جب تک سہیں جب تک لوگوں کے اندر اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل تھا اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت دی میں ایک ہزار سال تک مسلمان حکومت نہیں کرے ہمارے ہندوستان پاہستان کے اندر بھی ایک ہزار سال تک مسلمان جب ہمارا نہیں کرے لیکن ایک دور آیا اللہ کو لوگ بل گئے جاؤ تمہارے سے ہاں حکومت سیند اللہ کو ملک ممنت شاہ وطن سے ملک ممنت شاہ وطنیزو ممنت شاہ وطنیزو ممنت شاہ اللہ جس کو چاہے سلطنت دیتے ہیں جس سے چاہے سلطنت کیس لیتے ہیں جس کو چاہے عزت دیتے ہیں جس کو چاہے زلیلو خواب بڑھ دیتے ہیں یہ اللہ کی شب تک ہے تو میرے پھائیو ہمیشہ اللہ سے چھوڑے اپنا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر لگے آپ جو ہے کیوں مغروب ہیں مسلمان مغروب کیوں ہیں غالب کافر غالب ہے مسلمان کے اوپر کافروں کو غلبہ ہے یہود ورسانہ کو غلبہ ہے کیوں نصرانی دین خداوں کو مانتا کتنے کس چرم کے پاس دین خداوں کا جو ہے تصور ہے مسلمان کے پاس کتنا ہونا ایک خدا لیکن گاؤں کو ایک خدا ہے مسلمان کا ہے کیا نہیں ہر گاؤں میں ہر کمزے میں ہر دہات میں ایک درگا ہے اور وہ درگا کی کنجہ ہو رہی ہے جہاں ایک ہونا تھا وہاں ان لوگوں کے ازار مابود کر لے جہاں ایک دین ہونا تھا وہ دین پہ اندرے ہیں یہود ورسانہ صرف دین پہ اندرے ہیں نصرانی دین پہ اندرے ہیں دین کے علاوہ چوتھا مابود نہیں ہوں گا مسلمانوں کا گاؤں پہ یہ بابا روٹی دینے والے ہو بابا بیڑا دینے والے ہو بابا فرا کام کرنے والے وہ بابا بیڑا پار کرنے والے بیڑا پارنے بیڑا خرم کرنے والے ہمارا ہمارا بیڑا خرم کرنے والے یہ خبر کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں یہ ہماری قدر کرتے ہیں ہمیں اولاد بھی دیتے ہیں ہمارے کو کھانا بھی دیتے ہیں پینہ بھی دیتے ہیں ہزاروں پیر دوب جو ہے سمندر میں کسٹی ڈوب رہی ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے وہاں کسٹی ڈوب رہی ہے تو اس میں ایک بابا کا مرید بیٹھا ہوا ہے وہ مرید وہاں سے بابا کو بکارا بابا کسٹی ڈوب رہی بابا کسٹی ڈوب رہی تو بابا جو ہے یہاں سے کسٹی کو بچائے ہزاروں پیر دور میں کسٹی جا رہی ہے اب وہ کیا مرید بیرہ دبا رہا تھا مرید بیرہ دبا رہا تھا دباتے دباتے آہستہ سے جو ہے وہ اپنا جو ہے ذرا ہٹ گیا تو ادھر سے جو ہے یہ کمر کے پاس چھوڑا سا سخم تھا تو مرید نے پوچھا کہ بابا یہ کیا مانکہ یہ سخم کا شاہنے رہنے دے بابا بلے ایک ایسا سخم ہے بلہ نے رہنے دے اب بار بار پوچھ رہا مرید تو بولا کہ اب اتنی بار پوچھ رہا تو میں بول رہا ہوں میرا مرید فرحا نے جو ہے وہ کسٹی میں جا رہا تھا اور کسٹی پھو رہی تھی تو اس نے مجھے بکارا تو میں نے جو ہے کمر سے اس کو اٹھا ہے آہا ہے یہ کمر ہے کہ کمر ہے کہ میں کمر ہے کہ وہ اس کی چھوڑنا تھی یہ بابا کی طرح وہاں سے اٹھا ہے تو وہ اس چھوڑ دے اس کو ٹاپ دے ٹاپ دے ٹاپ دی بابا تو اس چھوڑنا کے بابایں ہیں اور اے بابا اے سباباوں کے چکر میں وہ سذمان اللہ کو بودھے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں مرحل آلے آلے اے انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائیں اور ہماری حفاظت فرمائیں ہماری حفاظت فرمائیں اور کتاب و سنت مرمائیں ہماری حفاظت فرمائیں